راشدہ سیال اب تک سے سر میں یہ جانا چاہوں گی کہ بہاول نگر میں گزشتہ ماہ ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں پولیس کے کچھ انڈیویجولز تھے اور آرمی سے انڈیویجولز تھے جن کے درمیان ایک کلیش ہوا اس کو سوشل میڈیا پر اور مختلف پلیٹ فارمز پر یہ رنگ دیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ دو ریاستی اداروں کے درمیان تضاد ہے اور کلیش ہے اس کے حوالے سے ایک جی آئی ٹی اور انکوائری بھی آرڈر کی گئی تھی اگر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر سکیں کہ اس انکوائری کی فائنڈنگز کیا آئی ہیں اس پہ آپ کے کومنٹس چاہیے شکریہ دیکھیں بہاول نگر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا لیکن اس کے فوری بات جو پولیش آفیشلز تھے وہاں پہ اور جو سیکیورٹی آفیشلز تھے انہوں نے اس کو ایمی کیبلی ریزولف کیا یہ واقعہ یہ جو اب سوال کر رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ پہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا اس پہ بہت سا جھوٹ ڈالا گیا اور اس پہ بہت سا جھوٹ ڈالا گیا اور اس پہ بہت سا جھوٹ کرو اور اس پہ بدنام کرو اس طرح تو that is why it became so much high پنجاب حکومت نے اس پہ امیجیٹلی ایک جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ ایک پولیش آفیشلز پہ سیکیورٹی آفیشلز پہ مشتبل ایک مشترکہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ حقائق سامنے آئے اور جو ذمہ دار ہے ان کو تیین کیا جائے اور وہ پنجاب حکومت ہی اس سے آگاہ کر سکتی ہے کہ وہ تحقیقات اور اس کے حقائق کی طرف سے جو پوائنٹ امپورٹنٹو انڈرسٹینڈ ہے کہ دیکھیں جو یہ دہشتگردی کے خلاف اور ان لیگل سپیکٹرم کے خلاف جو یہ جنگ پاکستان لڑ رہا ہے اور کوئی سالوں سے نہیں اب دہائیوں سے لڑ رہا ہے اس میں فوج کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں پولیس کا ایک بڑا اہم رول ہے اور پولیس فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوکے یہ جنگ لڑ رہی ہے ان کی بہت قربانیاں ہیں وہ فرسٹ لائن ہے جو کہ گلیوں میں محلوں میں کرمنل مافیا اگنس دہشتگردی کے اگنس کھڑی ہوتی ہے آپ ادھر سے جائیں پنڈی میں تو آپ کو شہدائے پولیس کی ایک لائن نظر آتی ہے دیواروں پہ لگی تو یہ جو ملک دشمن اناثر ہیں یہ ہمیشہ سے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والوں میں رکھنا اور دراد ڈالی جائیں تو ایونٹ تھا سوچناک اس کی انکوائری ہو رہی ہے پرولم جو انسا ہے اس کے اوپر جو جھوٹ اور ٹاکسک پروپیلینڈا پھلایا جا رہا ہے جس پہ ہم میرا خیال ہے کھل کے پہلے ہی بات کر چکے موسیقی